اسلام علیکم دوستو دوستو میں لاہور میں اس وقت موجود ہوں مینارے پاکستان کے قریب اور میری ہمسائیگی میں آپ کو بادشاہی مسجد کے گمبت نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھئے تو آج ہم آپ کو لے چلیں گے مینارے پاکستان کی طرف اور یہ وہ درخت ہے جسے ہم سرائیکی میں تو بوڑ کا درخت کہتے ہیں نجانے کتنا عرصہ قبل کا ہے اور آپ کو یہاں مغلوں کی عظمت رفتہ کی یاد ضرور آئے گی اگر آپ کو میں نیکسٹ ویلاغ میں بادشاہ مسجد دکھا پایا تو دوستو ہم وہاں ضرور جائیں گے پہلے آپ کو مینارے پاکستان کی طرف لے کے چلتے ہیں جس کی تاریخ آپ نے مطالعہ پاکستان میں پڑھی ہوئی ہے آج کل مطالعہ پاکستان بہت زیادہ مطالعہ ہے ان لوگوں کے جو آپ بہت بڑے ہو چکے ہیں اور ان کا اس ایج سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن پڑھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے بچپر میں پڑھا تھا وہ کس قدر صحیح ہے پرنٹڈ شدہ کتابیں ہمیشہ سچ نہیں ہوا کرتے ہیں چاہے وہ نساب کی ہوں چاہے وہ تاریخ کی ہوں خود کانگھالنا پڑھتا ہے ریسرچ کر کے کہ کوئی چیز کہاں تک حقیقت پر مبنی ہے تو دوستو یہ آہستہ آہستہ ہم منار پاکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ منار ایکزیکٹ اسی جگہ پر موجود ہے جہاں انیس سو چالیس میں محمد علی جناہ کی بانی پاکستان کی کرسی رکھی گئی تھی اب منار پاکستان سے متعلق یہ باتیں کہاں تک درست ہیں یہ آپ تاریخ کے آئینے میں ضرور دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہاں مختصراً ایک انٹرٹینمنٹ ویلاگ دینے والا ہوں جس میں آپ کو میوزک بلکل بھی نہیں ملے گا اور یہ بہت زیادہ خوبصورت پھول ہیں اچھا منار پاکستان پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جہاں کسی کی عبرو ریزی کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو دیکھئے کیسا کانٹیکسٹ ہے کدھر منار پاکستان اور کدھر ایک عبرو ریزی کرنے کی کوشش اور کیا ہمارا میار ہے پتہ نہیں ہمارا تین قومی نظریہ ہے یا دو قومی نظریہ ہے ہم برے صغیر کی مٹی پہ موجود ہیں میں ایک بات ضرور سوچتا ہوں اور اکثر سوچتا ہوں کہ اگر اچھا چلے نہیں بولتا نیکسٹ کسی علاق میں بولوں گا اتنا بتاتا چلوں کہ آج گیارہ فیبریری ہے اور میں والد کی علاج کے سلسلے میں شوکت خانم کینسر میں موریل ہسپتال میں موجود ہوں میں موجود ہونے سے مطلب یہی ہے کہ وہاں والد صاحب کی ریڈیشنز ہو رہی ہیں جو ڈیٹ سے دو مہینہ جاری رہیں گی یہ نیشنل ہسٹری میوزیوم لکھا گیا ہے تو میں پھر وقت نکال کے یہاں آیا ہوں تاکہ آپ کو کچھ انٹرٹینمنٹ مہیا کی جا سکے یہ وہ ٹرین ہے جو بچے شام کو چلتے ہیں اور یوز کرتے ہیں اچھا یہ ہم منار کے قریب جا رہے ہیں یہ اس کے ٹکٹ آفیس ہیں اگر آپ یہاں آئیں تو ضرور اس سے مستفید ہوں یہ بھائی جو ہیں یہ چنہ چارٹ بنا رہے ہیں یہ دیکھئے یہ بہت محنت کر رہے ہیں کیا نام ہے بھائی آپ کا نہیں ہیں کہ یہ ہی حاجزورفکار yun ف muchísimo کہاں سے ہیں یہ لہور کے ہی رہنے والے ہیں یہ لہور کے ہی رہنے والے ہیں اور یہ ہوں یہ جو اب مسجد گا رہے ہیں رسط زیادہ شام کو ہوتا ہے یا دن کو ہوتا ہے نہیں شام کو 3 بجے کے بعد اچھا 3 بجے کے بعد یہ شام تک عوز ہو جاتا ہے پھر دوبارہ بنایا جاتا ہے نہیں بس یہ ہی اچھا یہ حدرت يع tulee چلیں دیکھیں دوستو یہ ان کی محنت ہے اللہ نے کامیاب کرے تو اس وقت ہم آہستہ آہستہ کسی نہ کسی طریقے سے مینار پاکستان کی قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ طلاب ہے جہاں کشتیاں وغیرہ بچوں کو بٹھا کے بڑوں کو بٹھا کے گھوماتی ہیں اور لاہور بہت گھوماتا ہے انسان کو فتہ نہیں کہاں کہاں لوگ گھوم جاتے ہیں اچھا تو ہسٹری کی بات ہو رہی تھی تاریخ میں کوئی تو یہ بھی کہتا ہے کہ کئی ایسے واقعات ہیں جن کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے اب اس کو تاریخ کی آئینے میں ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں ظاہر ہے مختلف لوگوں کی ہسٹری پڑھیں گے تو تب ہی ہم سچ کو جان پائیں گے یہ کیمرے کا رخ میں نے جنگل کی طرف اس لئے کر لیا کہ سامنے فیملیز آ رہی ہیں تو اچھا انیس سو سنتالیس کی اگر آپ بات کریں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا جاگتے ہوئے دیکھا تھا یا سوتے ہوئے یہ تو آپ کو تاریخ میں پتہ چل جائے گا ایسا یہ چند وہ تصاویر ہیں جنہیں پینٹ کیا گیا ہے اسے آرٹ کہہ لیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر فوراً آپ کو دھر لے چلیں گے یہ اب لجی دوستو نہیں معلوم یہ کیا ہو گیا ہے ہاں جی یہ دیکھیں یہ آپ خود پہچان لیجی تاریخ کی آئینے میں اور یہ یہ بھی مختلف تاریخ پاکستان کی شخصیات ہیں یہ یقیناً بادشاہی موسک ہے اور یہ نکاشی آپ نے دیکھی یہ دیکھی دوستو بہت بڑا گراؤنڈ ہے اور اسی گراؤنڈ کو فیل کرنا سیاست کہلاتی ہے کوئی خود فیل کرتا ہے اس کو اور کسی کو فیل کر کے دیا جاتا ہے دونوں صورتوں میں اب بڑا فرق آ چکا ہے اب لوگ اسی کے ساتھ ہوتے ہیں جو منارے پاکستان میں اپنے جلسے کو خود فیل کرتا ہے اور کون فیل کرتا ہے گیارہ فیبری دوہزار چوبیس آپ کو ضرور بتا دے گی آپ کو معلوم ہوگا دوستو یہ چھوٹے چھوٹے درختیں اور ایک فیملی کی وجہ سے مجھے پھر اس کا رخ چینج کرنا پڑا ہے تو یہ وہ طلاب ہے جو آپ کو پہلے دکھایا تھا میں آپ کو منار کی طرف لے کے جا رہا ہوں تو آہستہ آہستہ ہم چل رہے ہیں پھر مجھے کیمرے کا رخ کوئی فیملی کی وجہ سے پھرنا پڑا ہے تو یہاں میں آپ کو اب منار کے بنکل قریب لے آیا ہوں کوشش کرتے ہیں مین آہاتے میں جانے کی اب دیکھتے ہیں یہ وہ منار ہے دوستو ہاں یہ وہ منار ہے جہاں اچھا یہ منار بھی تو تماشے دیکھتا ہوگا جب اس حال کو یا اس گراؤنڈ کو فل کیا جاتا ہوگا آٹیفیشل ہی جب فل کیا جاتا ہوگا تو یہ منار بچارہ ضرور سوچتا ہوگا کدھر فس گیا ہوں کس قوم میں فس گیا ہوں انٹرنس کا راستہ دوستو تلاش کرنے کی کوشش تو کرتا ہوں اس سائٹ سے میں بھی چلیں دیکھاتا ہوں آپ کو فیمیلز ہیں اس سائٹ سے اور یہ بہت بڑا ایسے لگتا ہے کہ سٹیج بنایا گیا ہے میں غالباً آج یہ کس برس بعد آ رہا ہے بلک زیادہ بائیس تیس برس بعد آ رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ وہ منار ہے جی جس کے متعلق کہا جاتا ہے اس کا اہم کردار ہے تاریخ پاکستان میں اور میں تو کہتا ہوں اس کا اہم کردار ہے سیاست پاکستان میں جناب محترم شہید ذلفقار علی بھٹو نے بھی اس کو فیل کیا محترمہ بن عزیر دختر مشرق کہا جا سکتا ہے جہموریت کی جان انہوں نے بھی فیل کیا اور اس کے بعد فیل ہوتا رہا جس طرح انجیکٹ کرتے ہیں نا کسی اس کو میرے ایک بہت پہرے پروفیسر ہے ایچ او ڈی انگلیش ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر ساجد صاحب تو وہ سائنٹیفک لینگویز یوز کرتے ہیں اپنے انگلیش لیٹریچر یا لینگویسٹکس کے آرٹیکلز میں تو وہ انجیکٹ کا وارڈ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو انجیکٹ کیا جاتا ہے اس میں عوام کو ان کو منٹلی منپلیٹ کر کے تو پس کرتے ہیں کبھی جمہوریت کے رکھوالے کرتے ہیں کبھی جمہوریت کے دعوے دار کرتے ہیں کبھی خودشاہ صدان بھی کرتے ہیں خرید و فروخت کر کے لوگوں کو لایا جاتا ہے یہ دیکھیں دوستو ایک دفعہ پھر اس مینار کا نظارہ کر لیجی یہ ہے وہ مینار اچھا دوستو اب میرے خیال میں نا یہاں سے بس کر دینے چاہیے ہاں وہ ایک جگہ انچی ہے جہاں سے میں آپ کو مینار کا مزید نظارہ کرواؤں گا یہ لکھا گیا ہے جی اس کی جو تازین اور عائش کی گئی تھی سنگ بنیاد رکھا گیا تھا تیس مارچ انیس سو ساٹھ کو وہ تکمیل ہوئی تھی اکتیس اکتوبر انیس سو اٹھ سٹھ کو آٹھ سال جو ہے اس پہ کام ہوتا رہا اور ٹوٹر خرچہ اس کا ہے ستر لاکھ اٹھاوہ ہزار روپے یہ اس وقت کا ہے بشمول باغ دشت تو باغ بھی ساتھ ہی بنایا گیا اس کی اخراجات سمیت ہے اس وقت کی کرنسی میں اچھا جب پاکستان بنایا گیا تھا سنا یہ ہے کہ ڈالر اور روپے کی قدر ایک جیسی تھی اور اب روپے کے ساتھ ساتھ آپ میں بڑی چوبیس کروڑ عوام ہم سب بے قدری کا نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس قدر بے قدر ہیں کس قدر بے وقت ہیں تو یہ اس کے قریب جانے کی تو کوئی سبیل مجھے نظر نہیں آرہی ایک کوشش ضرور کروں گا تو یہ ایک چبوترا سا ہے اس پہ کھڑ کے لیکن یہ جب میں اس چبوتری پہ کھڑوں گا نا تو سورج میں اپوزٹ ہوگا تو یقینی طور پہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا تو یہیں اس ویلاب کا اختیام کروں گا اور یہاں یار کچھ بائکس کھڑی ہیں شاید یہ صفائی والوں کی ہیں تو چبوترے پہ ضرور ایک دفعہ جاتے ہیں جہاں یہ وہ چبوترا ہے جہاں پہ کبھی کوئی چڑھتا ہے اور کسی کو کبھی چڑھایا جاتا ہے ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کو چبوتے سے ایک نظارہ لاہور کا ضرور کروا سکتا ہوں آپ انچائی سے دیکھیں ایک قوم کس طرح نظر آتی ہے یہ بھی تو ہے نا ایک علمیاں کچھ لوگ بہت اونچی مسنت پہ بیٹھتے ہیں اور اس مسنت کا غلط استعمال کرتے ہیں دیکھئے دوستو یہ وہ منارے پاکستان ہے جس کے مخالف سورج ہے اور اندازہ لگا لے جب سورج مخالف ہو جائے تو منارے پاکستان کی جو چکا چوندہ کس طرح دھندلا جاتی ہے سورج کو چاہیے وہ ایسا منارے پاکستان کی جو چل رہی ہیں تو یہ ہے جی اچھا دوستو امید تھک گیا ہوں اس چبوترے پہ مجھے جذبات لیا ہے اب منارے پاکستان اس چبوترے سے میں کیسے اتروں گا اچھا ایسی لگتا ہے نا جب اس گراؤنڈ کو فل کر دیا جاتا ہے آٹی افیشلی تو جو سیاست دان جو ہے اس پہ چبوترے پہ جا بیٹھتا ہے وہ پھر اترنے کا نام لے لیتا ہے اور بعد میں بھی وہی خواب دیکھتا رہتا ہے چلیں وہ ایک کتا بھاگ رہا ہے یقیناً اپنے مالک کی طرف جا رہا ہوگا بڑا با وفا ہے مجھے ایک بے وفا کی یاد آگئے اور سامنے بادشاہی مسجد بھی ہے اس بے وفا کو ضرور کچھ یاد آیا ہوگا میری الفاظ اگر وہ سن رہی ہے تو ٹھیک ہے دوستو اللہ نیکے باہر